مشتاق منحات سے عرصہ ہوا ٹیلی فون پر بھی بات نہیں ہوئی ہے وہ مگر میرے دل کے قریب ترین لوگوں میں شامل ہے یہ پرنٹ صحافت سے مجھے ٹی وی شوز کی جانب دھکیلنے میں اس نے قلیدی کردار ادا کیا تھا ہم دونوں کئی برسوں تک ایک ایسا پروگرام کرتے رہے جسے بے تہا شلو ٹرنڈ سیٹر ٹھیلاتے ہیں میں ذاتی طور پر اگرچہ اسے شو بس ہی شمار کرتا ہوں ٹی وی سکین پر رونت لگانے کی کاوش صحافت نام کی شے اس کاوش میں شاز ہی نظر آتی ہے مختصر تمہید کے بعد یہ اطراف کرنے کو مجبور ہوں کہ آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات میں بستی باغ سے اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے مشتاق نے مجھے ہرگز حیران نہیں کیا وہ حیران کن حد تک حقیقت پسند شخص ہے اپنی محدودات سے بخوبی واقف حقیقت پسندی ہی اس کے چہرے پر مسکراہت کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتی ہے وہ میری طرح کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے والے عذاب میں مبتلا نہیں رہتا ذات کا ریپورٹر ہوتے ہوئے اگرچہ سیاسی معاملات کو میں ہمیشہ غیر جنبداری سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم شروع ہوئی تو اس کی بابت اس کالن میں بھی اکثر ذکر ہوا انیس سو چھاسی کے بعد میں کبھی اس علاقے میں نہیں گیا وہاں کی سیاسی حرقیات سے قطن نابلد ہوں فیلڈ میں جائے بغیر انتخابی نتائج وقت سے پہلے سنا دینے کی بھی مجیادت نہیں عملی صحافظ سے ریٹائر ہو جانے کے باوجود ماضی کے بنائے تعلقات کے سبب اگرچہ گوشہ نشی ہوتے ہوئے بھی سیاسی معاملات کے بارے میں چند ٹھوس اشارے مل جاتے ہیں چند ماہ قبل گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تو ان کے نتائج نے مجھے چونکا دیا تھا ان نتائج نے اگرچہ یہ سوچنے کو بھی مجبور کر دیا کہ آزاد کشمیر میں بھی بلاخر تحریک کے انصاف ہی کامیاب رہے گی بنیادی وجہ میری دانست میں وہ روایت ہے جو وہاں کے لوگوں کو اسی جماعت کا ساتھ دینے کو اکساتی ہے جو وفاق میں بھی برسر اقتدار ہو میرے قیافے کو درست ثابت کرنے کے لیے تحریک انصاف نے سردار تنویر علیہ السلام کو مشتاق منحاس ہی کو اس کے ابائی شہر سے شکست دینے کے لیے لانچ کر دیا سردار صاحب سے سرسری ملاقات کا بھی مجھے کبھی موقع نہیں ملا ان کی خوشحالی سے مگر اسلام آباد کا ہر مقین باقف ہے اس شہر کا جدید ترین رہائشی اور کاروری پلازا ان کی ملکیت ہے سردار صاحب کو مشتاق منحاس کو شکست دینے کے لیے میدان میں اتارا گیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے بنیادی پیغام یہ ملا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کا انتخاب جیتنے کا مصمم ارادہ بان چکی ہے سردار صاحب باق کے رہائشی نہیں ہیں ان کا وستی باق میں ہونے والے مقابلے کے لیے چناؤ مگر ایک ٹھوس اور واسے بیغام دے رہا تھا تحریک انصاف کی خود اعتمادی کا پھرپور اظہار بھی تھا سردار صاحب کے انتخابی میدان میں اترنے کے بعد میری چند ایسے افراد سے گفتگو ہوئی جو حکومت سازی کے حوالے سے جائز اور ناجائز بنیادوں پر حتمی فیصلہ ساز شمار ہوتے لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں تحریک انصاف کی کامیابی انہیں دیوار پر لکھی نظر آ رہی تھی ان کی گفتگو کا حیران کن پہلو مگر یہ رہا کہ وہ تحریک انصاف کے بعد پیپس پارٹی کو ازاد کشمیر کی دوسری بڑی جماعت کی صورت اُبھرتا ہوا دیکھ رہے تھے نواز شریف کے نام سے منصوب مسلم لیگ کو پانچ یا چھے نشستوں کے ساتھ یہ افراد تیسرا نمبر دیتے رہے مذکورہ اندازوں کو میں اس قولب میں تواتر سے دہراتا رہا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو لیکن مسلم لیگ نون نے انتہابی مہم کے لیے لانچ کیا تو ان کے بھرپور اور پرجوش جلسوں نے چند قیافہ شلاسوں کو یہ باور کرنے کو اقصایا کہ شاید آزاد کشمیر میں اب ماضی کی طرح وفاق میں بسر اقتدار حکومت کا ساتھ دینے والی روایت برقرار نہیں رہے گی جوش جذبات میں چند صحافی دوست یہ دعویٰ بھی کرنا شروع ہو گئے کہ اگر مسلم لیگ نون کو پانچ یا چھے نشستوں تک محدود رکھا گیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا انتخابی نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے دھاندلی کے الزامات بلاخر اسلام آباد کی جانب احتجاجی مارچ کی راہ بھی بنا سکتے ہیں میرے دوست یہ بھی تصور کرتے رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال کے تناظر میں ہماری ریاست کے دائمی دار ازاد کشمیر میں دھاندی کے الزام آتمن سر لینے سے گریز کریں گے مذکورہ دعوے کو ایک اہم ادارے کے سینئر افسر کی انتخابی مہم کے دوران تبدیلی نے مزید تقویت بخشی میں ذاتی طور پر اس روایت کو اٹل نہیں سمجھتا کہ ازاد کشمیر میں فقط اسی جماعت کو کامیاب ہونا چاہیے جس کی اسلام آباد میں بھی حکومت ہو سیاست بنیادی طور پر ایک تحریکی عمل بھی ہے اور تحریک روایات کو پاش پاش کر دے کی صلاحیت رکھتی ہیں تحریکی مزاج مگر روایتی انتخابی مہم پر ہی انحصار نہیں کرتا اسے ایک پرکشش نعرے اور توانہ بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے مسلم لیگ نون نے کشمیر صوبہ نہیں بنے گا والا نعرہ اجاد کرنے میں بہت دیر لگائی اس نعرے کو توانہ تر دکھانے کے لیے یہ بھی لازمی تھا کہ ازاد کشمیر کے وزیر آزم کے پاس ایسی ٹھوس مثالیں موجود ہوتیں جن کے ذریعے وہ بارہا اسرار کرتے کہ ازاد کشمیر کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے وہ فلاں فلاں منصوبہ لے کر اسلام آباد گئے تھے دو ہزار اٹھارہ سے مگر تحریک انصاف کی حکومت ان سے ملاقات کو بھی تیار نہیں ہو رہی راجہ فاروق حیدر میری طلاق مطابق ذاتی دور پر بدعلمان نہیں وہ مگر جذباتی آدمی بھی ہیں مودی سرکار کی جانب سے پانچ اگز دو ہزار انیس کے روز یہ اقتعامات نے انہیں خود کو فرزن کشمیر ثابت کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا تھا وہ اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا پا لے عمران خان صاحب کو کشمیر فروشی کے تانے دینے تک ہی محدود رہے مسلم لیگ نون دو ہزار سولہ سے آزاد کشمیر ممبر صلی اقتدار ہے وہاں کی حکومت سے مگر ایسے میگا پروجیکٹس منصوب نہیں ہوئے جن کی وجہ سے پنجاب میں اس جماعت کا پورٹ بینک اب بھی بہت طاقت کرنا در آتا ہے پانچ سالہ دور اقتدار لوگوں کی توقعات پر اکثر پورا نہیں اترتا انگریزی میں اسے انکمبنسی فیکٹر کہتے ہیں جو نئے انتخاب کے دوران گلے کی ہڈی بن جاتا ہے بوٹروں کی توقعات پوری نہ ہوں تو وہ دوسری جماعت کو موقع دینے کو ترجیح دیتے ہیں احریک انصاف نے اس رویہ کا بھرپور فائدہ اٹھایا سردار تنمیر کو باغ میں لانچ کرنا یہ بھی اندیا دے رہا تھا کہ وہ محس مذکورہ رویہ پر ہی تکیہ نہیں کر رہی اپنی جیت یقینی بنانے کے لیے مالی اور برادری کے اعتبار سے تگڑے الیکٹبل کو بھی اپنے ساتھ ملا رہی ہے اتحریک انصاف کی انتہا بھی مہم چلانے کے لیے وفاقی امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے یقینا رعونت بری جھٹائی کا بارہا مظاہرہ کیا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا انداز گفتگو جارہانہ مگر وزاری بھی رہا ازاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے انہیں ریاست سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اس حکم کو وہ مگر کسی خاطر میں نہیں لائے مسلم لیگ نون فقط اس معاملے ہی کو اپنی انتہابی مہم کو تحریک کی صورت دکھانے کے لیے استعمال کر سکتی تھی علی امین گنڈاپور کی ڈھٹائی کو انتخاب کے بائیک آٹ کا جواز بھی بنایا جا سکتا تھا وہ مگر اس زمن میں بے بس و لاچار نظر آئی علی امین اور ان کی جماعت اس تناسر میں بلکہ ناقابل تسقیر جگہ ثابت ہوئے اطلق حقیقت یہ بھی ہے کہ ووٹر عموماً لسے کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہوتے اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے مسلم لیل نون آزاد کشمیر کے لوگوں میں لسی ثابت ہوئی جڑا جتے عدنال والا محول لہٰذا بن گیا اپنا ووٹ زائع نہ کرنے کی عادت بھی بلاخر تحریک انصاف کو انتخاب جتلوانے میں مددکار ثابت ہوئی